شیطان کے نزدیک سب سے اچھا کام کیا ہے آج میں نے یہ بتلانا تھا اور اس کو بڑی توجہ سے بڑے غور سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے شیطان کو سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے سب سے بہترین سب سے افضل عمل جو لگتا ہے وہ کون سا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے نا تو شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور پھر اپنے چھتونگڑوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے ان کی کار گزاری پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا تم نے آج کیا کیا تم نے آج کیا کیا تو وہ چھتونگڑے جو ہیں نا وہ اپنی اپنی کاروائی بیان کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں نے فلام بندے کی نماز قضا کروا دی کہنا بیٹھ جا تو نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا کہتا تم نے کیا کیا اور جی میں نے فلام بندے کو شراب پر لگا دیا کہنا بیٹھ جا تم نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا فلام نے تو میرے کیا کیا ہے جی اور جی میں نے فلام بندے کو کتل کروا دیا کہنا بیٹھ جا تم نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا غرضی ہر شیطان کا چھتونگڑا اپنی اپنی کاروائی بیان کرتا ہے وہ کسی کو اپنی شیٹ نہیں کرتا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا تو نے بڑا اچھا کام کیا آخر میں ایک کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروا دی کیا کروا دی وہ کہتا ہے تو کھڑا ہو اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہنے تو نے آج وہ کام کر کے دکھایا ہے جس سے دو خاندان تباہ و برباد ہوں گی یعنی اس سے پتا چلا کہ میاں بیوی کی لڑائی میں شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور مومن کا کام کیا ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ اچھا عمل لگتا ہے اس کی اتنی زیادہ ہی مخالفت کریں پھر اسی میں کامیابی ہے تو میاں بیوی کی لڑائی جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بتلایا ہے یہ میں نے آج کچھ عرض کرنی ہے باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی کو ایک بندن کے اندر باندھنے کا نام نکاح ہے کیا ہے اور نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے اور پھر اشارت فرمایا کہ نکاح کرو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا تو نکاح کے فضائل بہت زیادہ ہیں یہ میاں بیوی کے اندر آپس میں جو بندن ہے اس کو نکاح بولتے ہیں اور اس بندن کے توڑنے کا نام طلاق ہے اس بندن کے توڑنے کا نام طلاق ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے یعنی طلاق دینا حلال بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز وہ طلاق ہے تو لہٰذا طلاق سے حد تلوسہ کوشش کرنی ہے کہ اسے گریز کیا جائے حد تلوسہ کوشش کی جائے اچھا اب نکاح سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں گڑھ بڑے کیوں پیدا ہوتی ہیں یہ ایک قانون ہے قدرت کا رب تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ ایک ماں باپ اپنی بچی کی پرورش کرتے ہیں پالتے ہیں پوستے ہیں لکھاتے پڑھاتے جوان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا نکاح کر کے اس کو کسی اور کے گھر بھیج دیتے ہیں یہ ایک نظام قدرت ہے ٹھیک ہے بادشاہ بھی اپنی بچی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے یہ ایک قدرت ہے ہم نے قدرت کا نظام ہے اس کے مطابقی ہمیں چلنا پڑے گا اگر اس کی مخالفت کریں گے تو نقصانات بہت زیادہ ہے آپ سب اکل مند ہیں جو نکاح نہیں کرتے وہ کن کن قباحتوں میں پڑ جاتی ہیں کن کن بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں یعنی دنیا کی قباحتیں تو علیہ دہ رہ گئی یہ انسان کی صحت کے لیے نکاح نہ کرنا یہ بڑا نقصان دے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق چلو گے تو فائدہ ہے اور نظام سے ہٹ کے چلو گے تو نقصان ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنی بچی کی پرورش کرتے ہیں تو جو پیار بیٹی کو بچی کو اپنے ماں باپ کے گھر سے ملتا ہے وہی پیار اس کو سسرال میں مل جائے یہ بات ممکن نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں جو پیار ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں وہی پیار سسرال میں مل جائے یہ بات ممکن نہیں ہے لہٰذا کرنا کیا ہے ماں باپ کو چاہیے دونوں طرف سے کہ وہ سبر کریں اور ان کا ذہن یہ بنائیں کہ تیرا اصل گھر وہی ہے تو نے وہی رہنا ہے میں اس کے لئے ایک بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے لئے زیادہ بہترین مثال کون سے لگے گی میرے جن میں ایک بڑی پیاری مثال آئی قرآن پاک کا حفظ کرنا کیا میں نے کہا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس میں جو نگینے جڑے ہوں گے ان کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑتی جاری ہوگی اہلِ محشر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے بطلائے جائے گا یہ نبی نہیں ہے بلکہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ حفظ قرآن کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے لیکن یہ سعادت ملتی کیسے ہے جو حافظ قرآن ہے ان سے پوچھ کے دیکھو کتنے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں کتنی راتیں جاگنا پڑتی ہیں اور ایک ہمارا کیجی کلاس میں بچہ پڑتا ہے یا میٹرک میں پڑتا ہے وہ کتنی دے ڈیوٹی دیتا ہے کتنا پڑتا ہے صبح جاتا ہے آٹھ بجے اور جناب اپنا ایک دو بجے وہ چھٹی کر کے گھر آ جاتا ہے یہ اس کی پڑھائی کے ٹائمنگ ہے لیکن جو قرآن حفظ کرنے والا ہے وہ صبح فجر سے پہلے اڑتا ہے سبگ سبگی کو جناب یاد کرتا ہے پھر جناب ناشدہ کیا تو پھر جناب شروع ہو جاتے ہیں پھر جناب جو چل سے چل اثر تک چلتے ہی رہتے ہیں اور پھر جناب مغرب کے بعد عشاء کے بعد تھوڑا سا بیٹھتے ہیں تو پھر جناب بیٹھ کے اپنے سبگ کو کچھا پکا کرنا ہوتا ہے صبح پھر اٹھ کے پڑنا یعنی بہت لمبی ڈیوٹی ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہیں اب یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں استاد اپنے شاگردوں کو مارتا بھی ہے لو میری ایک بات تجربے کی یاد رکھو بچے کی مار کو دیکھ کر جو ماں باپ استاد کے مخالف ہو جاتے ہیں استاد پر تشدد کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں اسے ان کے بچے کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہ میری پکی بار یاد رکھو میں نے یقین جانو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا یہ ہمارے لوکو شاپ کی مسجد ہے بڑی مشہور مسجد دعوت اسلام کا اجتماع بھی ہوتا ہے ہماری رہش اس مسجد کے بالکل سامنے والی کوٹھی میں تھی تو ہم نے مسجد کے اندر مدرسہ شروع کر دیا محلے کے بچے آتے تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے استاد نے کہیں ایک بچے کو چند چھڑیاں مار دی لو جناب اس کی ماں آئی ہے اس نے وہی ڈنڈا پکڑ کے استاد کو مارا یار اس کے بعد میں نے دیکھا اس کی اولاد اتنی رولی ہے اتنی رولی ہے وہ کہیں سٹیبل نہیں ہو سکی قرآن نہیں پڑھ سکی نازلہ نہیں پڑھ سکی اسی طرح یاد رکھو عورت اپنا گھر بسائے اس کے فضائل بڑے ہیں اور اس میں تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں جو ماں باپ اپنی بیٹی کی سائر لے کر لڑائی کریں گے نا لو ان کے گھر بسنا مشکل ہے جو ماں باپ اپنے بیٹی یا بیٹے والے اپنے بیٹے کے پیچھے پڑھ کر مخالف فریق سے جا کر لڑائی کریں گے لوگ گھر آباد نہیں ہوتے وہ بچارے ذلیل و خاری رہتے ہیں اور جو گھر والے لڑکی لڑکے کا یہی ذہن بنائیں کہ بھائی نکاح سرکار کی سنت ہے اور اس کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے اس میں فضیلت بڑی ہے لہٰذا تم صبر کرو نبا کرو جو ماں باپ اس طرح اکل مندی والی بات کرتے ہیں ایک بڑی مشہور سی مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ ماں پیوں نے اگر عورتوں کو بچیوں کو کھینچ کے رکھا تو گھر بس جاتا ہے اور اگر ماں باپ سائیڈ لے لیں بیٹی کی بیٹی کہتی ہے جی وہاں تو نمک زیادہ کھاتے ہیں وہ تو جناب اپنا دیر سے اڑتی ہیں اب ماں باپ لڑنے کے لیے آ جائیں تو گھر پھر آباد نہیں ہوتے گھر آباد کرنا ہے تو ان کا ذہن بنانا پڑے گا صبر کرو کیا بنانے پڑے گا صبر کرو تیرا اصل گھر وہی ہے اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا دوسرا اس میں جو ایک گھر بسانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اصوہ حسنہ دیا ہے یقین جانو اتنا پیارا میاں بیمی ہیں یا اس کے سسرال والے ہیں ان میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے اونچی نشی باتیں بھی ہو جاتی ہیں وہ پنجابی کی مثالہ جسے کڑا ہوتے چکڑ یہ صرف چلتا ہی ہے باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کا علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وطلائے ہے وہ سنو ذرا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ آئیشہ میں جلوہ فروض ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ محترمہ آئیں اور انہوں نے آ کر کچھ سخت سست باتیں شروع کر دیں عورتوں میں جیسا میرا میں سلسلہ ہوتا ہے میں پہلی بات یہ کروں کہ ہمیں ان کے بارے میں ذہن میں بدگمانی نہیں لانی بلکہ یہ سمجھنے ہماری صلاح کے لئے تھا وہ سخت ست باتیں کرتی رہیں کرتی رہیں حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خموش رہیں سبر کرتی رہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ عنور پر مسکراہت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خموش ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں آخر ایک سٹیج ہوتی ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے بھی آگے سے ایک جواب دے دیا کیا کیا؟ جب جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ عنور پر جو مسکراہ ہڑتی وہ ختم ہو گئے حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ میرا جواب دینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا خیر بات آئی گئی ہوگی تو حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ میرے ساتھ وہ زیادتی کرتی جا رہی تھی میں خموش تھی تو آپ اس کے رخے انبت پر مسکرار تھی جب میں نے ایک جواب دیا تو وہ مسکرار ختم ہوگی وجہ کیا تھی فرمایا آئیشہ جب تو سبر کرتی جا رہی تھی اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو متواتر تیرے نامہ حمال میں نیکیاں درج کرتا ہی جا رہا تھا کرتا ہی جا رہا تھا تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس لئے میں مسکرار رہا تھا اور جب تو نے جواب دے دیا تو اس نے نیکیاں لکھنا بند کر دی جس کی وجہ سے وہ مسکرار ہڈ ختم ہو گئی یعنی بتلایا کیا ہے عورت کی طرف سے زیادتی ہو یا مرد کی طرف سے زیادتی ہو جو بھی سبر کرے گا خموشی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے نامہ حمال میں نیکیاں درج کرنا شروع کر دے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یقین جانو لڑائی کا بہترین حل یہ ہے ایک بندہ چپ کر جائے نا تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور جب آپ ایک آگے سے جواب دے دو گے تو لڑائی پھر بڑھگ پڑتی ہے جیسے یوں سمجھو کہ جلتی کے اوپر تیل آپ نے ڈال دیا ہے جب ایک بندہ بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے اب خموش بیٹھر ہو یا وہ کتنی دیر بول لے گا کتنی دیر بول لے گا آخر وہ چپ ہو جائے گا ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادی کا رہا ہے ہم آگے سے ایک جواب دے دیتے ہیں وہ پھر آگے سے بڑھگ بڑھتی ہے اسی طرح جب آگے سے جواب و سوال شروع ہوتی ہیں تو کام پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اگر ایک بندہ خموش ہو جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے کیا خیال ہے ہمارے ہاں صبر والی بات نہیں ہے اور ایک آخری بات اور بڑی پیاری بتلا دوں چلتے چلتے یار یہ میں نے پڑی تو میرا تو بڑا ایمان تازہ ہوا بعض ایسی ہوتے ہیں جن کو عورت بد زبان مل جاتی ہے بعض ایسی ہوتے ہیں جن کو شوہر بد زبان مل جاتے ہیں یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتلایا یقین جانو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر غور و فکر کر لیں تو ہمارے گھر عباد ہو جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس عورت کو شوہر غلط مل جائے ظالم مل جائے مار کٹائی کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا فرمایا عورت پھر بھی سبر کر لے تو قیامت کے روز اس کا حشر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی یہ فیرون کی بیوی تھی اور جب یہ ایمان لائی تو فیرون نے کس قدر ظلم و ستم کی ہو گئے یعنی جس کا شوہر خدای کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی بیوی ہی اس کو انکار کر دے بیوی ہی رب پر ایمان لے آئے اس نے کون سے ظلم و ستم نہیں چھوڑے ہوں گے حدیث باق میں آتا ہے اس کے اوپر اس نے ایک مطبع اتنے ظلم و ستم کیے کہ اس کا دل ڈاما ڈول ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا جنت میں محل دکھا دیا جنت میں محل دیکھا اس نے کہا اس محل کے بدلے یہ تکلیف ہے تو کوئی حیثیت نہیں جتنی بز ہی تکلیفے کا تو فرمایا جو عورت کو شوہر زیادتی کرنے والا مل جائے اور وہ اس کی زیادتیوں پر سبر کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو پورڈر پینے والے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرنے والے عورت پھر بھی سبر کرے اور اس کے ساتھ نبھا کر لے دنیا میں تو تکلیف اٹھا لی فرما قیامت کے رو جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پروس ملے گا ایک بزرگ تھے نا ان کا بڑا چرچہ مشہور تھا ان کی ولایت ان کی قرامتیں بڑی مشہور تھیں بڑی مشہور تھیں ایک بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ایسے اللہ کے ولی کی میں زیارت جا کے کروں وہ پتہ نہیں کتنی دور سے چل کے آیا پہلے زمانے کے سفر بھی آپ سمجھیں کتنے تکلیف ہوتے تھے یوں سمجھو وہ شہرہ پنڈی سے چلا ہوگا تو لاہور آیا ہوگا اتنا سفر تیہ کر کے آیا تو جب وہاں اس کے گھر پہنچا تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے عورت کی آواز آئی کس سے ملنا ہے اس نے کہا جی میں نے وہ ولی کامل بھدرگوں سے ملاقات کرنی ہے اس عورت نے کہا کہ تو کس زندیق کا نام لے رہا ہے یعنی کس خبیص کا نام لے رہا ہے کس بندے کے پیچھے تو آ گیا ہے اس بیچارے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے کہ میں تو اتنی دور اس سے اس کا شہرہ سن کے آیا ہو اور اس کے گھر میں کیا چکر ہے اس کی بیوی اس کو کیا کہہ رہی ہے بڑا دل برداشتہ سا ہو کرنا بیچارہ واپس پلٹ کرنا تو جب جانے لگا نا تو دیکھا کیا کہ آگے سے ایک بندہ شیر کی سواری کی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کوڑا ساب کا پکڑا ہوا ہے اور وہ بڑے تھاٹ بار سے آ رہا ہے لوگ دیکھ کے تو گھبرا گئے تو یہ بھی دیکھ کے ایک دم دھڑ کے سائیڈ پہ انہوں نے کہا نہیں ٹھارو کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں میں تیرے پاس ہی آ رہا ہوں جب وہ قریب پہنچے وہ کہنے لگے مجھے پہچانا نہیں ہے کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پہچانا کہنے لگے جس کی تو زیارت کرنے کے لئے اتنی دور سے ہے میں وہ ہی ہوں احران پریشان ہو گیا کہ شیر کی سواری ہاتھ میں کوڑا سام کا ہے اتنے بڑے ولی کامل اور گھر میں کیا پوزیشن ہے وہ کہنے لگے ازر جی میں نے سمجھ نہیں لگی پھجا کیا بات ہو گئی کہنے لگے گھر میں آپ کی بیوی تو آپ کو برا کہہ رہی ہے اور باہر آپ کی اتنی بھلائیتیں اور اتنی جناب کرامتیں نظر آ رہی ہیں باہر یہ ہے کہ شیر آپ کی بات یعنی برداشت کر رہا ہے ساپ آپ کی حکم کے تابع ہے وجہ کیا ہے فرمایا بیوی کی باتیں میں برداشت کرتا ہوں تو یہ میری برداشت کرتے ہیں بیوی کی برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ عطا کیا ہے مجھے یہ شان عطا کیا ہے تو لہٰذا اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ایک نسخہ بتلایا ان اللہمہ سابرین اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ فرمایا استعینو بسبر والسلاح مدد چاہو سبر سے اور مدد چاہو نماز سے انما یوف سابرون اجرہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا ہر نیکی پر میں نے اجر مقرر کیا ہے لیکن سبر کرنے والے کو بغیر حساب ہی میں عجر عطا کروں گا تو یہ سبر کرو گے تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے اگر سبر نہیں کریں گے تو مسائل آگے بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیر اللہ تعالیٰ